ہماری آج اس چھوٹی سی تقریب کا جو مقصد ہے پاکستان کے حوالے سے پاکستان کے حوالے سے جو اس وقت ہمارے ملک میں ہو رہا ہے ہمارے بے شک ہم یہاں پہ دیارے غار میں ہیں یا لنڈن میں یوکی یا امریکہ میں لیکن ہمارے جیالے ابھی بھی اس وقت ایسا جزبہ رکھتے ہیں کہ جو اپنے وطن کی محبت کے لیے اکیلے اپنا کارمہ لے کے نکلتے ہیں اس میں بہت سے نام ہیں لیکن آج کی اس محبت کے جو میں اس پاس سے بہت سمد ہوتا ہوں کہ جب بھی کوئی پاکستانی اپنی ملک کا درد اور جو اس وقت ہماری ملک میں ہو رہا ہے اس کو لے کے چلتا ہے اور اس کو لے کے اس طرح چلتا ہے کہ وہ بھی سب کو بلاتا ہے پکارتا ہے کہ آؤ میرے ساتھ اس درد میں شامل ہو جاؤ تو یہ درد رکھنا اور اس درد کو لے کے آگے تک جانا یہ کوئی کوئی کرتا ہے تو اسی طرح ہی آج ہمارے درمیان جیئے پاکستان کے فاؤنڈر اور چیئرمن جن کا سلوگل ہے کہ یونائیٹڈ نوٹ ڈیوائیڈڈ میں آپ کی بھدپور تعلیوں میں ان کو ویلکم کرتا ہوں سٹیج پہ جناب جبید اکیل خانس ہے اور اس کے ساتھ ہی میں آپ کو آپ سرکرس کرتا ہوں کہ پلیس آپ اپنے کھڑے ہو جائیں ہمارا پاکستان کا ترانہ سب سے مہلے بجائے جائے گا اس تقریب کے آغاز کے لیے پھر اس کے بعد اس تقریب کے آغاز جبید اکیل خانس صاحب اپنے اظہارات سے کرے گئے موسیقی 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 آپ کی آپ کی بہت سی تعلیوں میں جبید اکیل خانس صاحب خونے جگر دے کے نکھا رہیں گے روحے برگے غلاب خونے جگر دے کے نکھا رہیں گے روحے برگے غلاب ہم نے گلشن کے تحفظ کی قسم کھائی ہے جبید اکیل خانس صاحب بسم اللہ روحے برگے موسیقی یا اللہ تو ہم سب کے قناہ اور ہماری تمام غلطیوں کو معاف فرماؤں یا اللہ ہنے پاکستان اور کشمیر کی آزادی کے دیر جو سوان بات ایک ہے اسے اول فرماؤں موسیقی میرے عزیزم بطنوں اسلام علیکم یہ چیز میں نے دکھی ہے بہاروں پھول برساؤ بہاروں پھول برساؤ آج اوم کا دن آئے رہے excuse me sorry for that موسیقی مبارک دن یعنی ایک کس مارچ sorry for that ایک کس مارچ موسیقی 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 یہ ابلیس کی اولاد ہیں جو میرے اس مقدس مشن کو ثبوتاج کرنے کے لئے بیچین ہیں اور بہت ممکن ہے کہ یہ ابلیس اور نمرود کی اولاد ہیں مجھے سفائی حستی سے ہی مٹا دیں میرے پیارے بزرگوں اور میرے تمام اور بہوتن بھائیوں بہنوں آپ سے التجا کرتا ہوں کہ میرے لئے دعا کیجئے گا کہ اللہ تعالیہ مجھے تن روسی کے ساتھ لمبی زندگی دے تاکہ ان گھروں کے چولے جلتے رہیں اور تاکہ ان گھروں کے نندے مندے پیارے بچوں کی تعلیم و تربیہ چاری رہے اور تاکہ غریب نوجوان بیٹیوں کے ارمان زندہ رہیں جن کو میں یہاں سے بینک کر سپورٹ کرتا ہوں اب میں آتا ہوں کیا آپ سمجھتے ہیں کہ غریب انسانوں اور غریب ممالک کو زندہ رہنے کا حق ہے میں آپ کو بتاتا ہوں کہ ان کو کوئی حق نہیں ہے میں یہاں پر نام چومسگی کا ایک چیز پڑھتا ہوں آپ کے سامنے اسے زرہ غور سے سنیے گا ہم لوگ اسی طریقے سے خاموش بیٹھے تماشا دیکھتے رہیں گے پاکستان کے جو حالات ہیں وہ ہم سب اس سے واقف ہیں لیکن آج ان حالات کے بارے میں میں تفصیلی گفتکو کروں گا آپ کو اور امید کرتا ہوں کہ اب وہ بور نہیں کروں گا میں سب سے زیادہ پریشانی جو پاکستان میں اس وقت ہو رہی ہے وہ سفید پوش اور دربیانی طبقے کیوں ہو رہی ہے کیونکہ وہ بچارے نہ کسی سے پیسہ مانگ سکتے ہیں نہ بھیگ مانگ سکتے ہیں اور ساتھ لوگوں نے اپنے سفید پوشی کی بھی لائی رکھنی ہوتی ہے تو یہ ان کے لیے بہت بڑی مسیبت بنتی جا رہی ہے اور اس کو ہم نے کہیں نہ کہیں جا کے روکنا ہے میں غربت کے مارے لوگوں کی داستان آپ کے سامنے سناتا ہوں یہ ریاض احمد صحیح صاحب ہیں جنہوں نے لکھی ہے جنگ اپار سے ہے یہ یہ فرماتے ہیں فجر کی نماز کے بعد میں واک آر نکل جاتا ہوں دنبا پر نکل جاتا ہوں اس طرح گلی کی نکر پر دھرے جہازی سائرن کے قوارڈن کے پاس گزرا تو ایک خوفناک منظر دیکھ کر ٹھٹک کر رہ گیا بچے کے دو پاؤں پوڑا دان کے سرے پر اٹکے ہوئے جو باقی جسم الٹی طرف تھا اس کے اندر پڑا ہوا بظاہر دکھائی نہیں دے رہا تھا جس میں اس کا مختصر یہ ہے کہ وہاں پر ایک بچے تھی جو بین کے اندر گوشی ہوئی تھی اس کی تاں ہی باہت کو لٹک رہی تھی اور وہ کچھ کھانے کے لیے تلاش کر رہی تھی اس کے اندر تو انہوں نے جب ان کو بچے کو دے گا تو اس کو بچے کو اٹھا کے کہلے ہی کیا کر رہی ہے کہلے ہی کچھ نہیں اپنا کھانے تلاش کر رہی ہے ساتھ کی بڑا مزا آتا ہے یہ بڑی اچھے چیزیں ہوتی ہیں اس میں کولے دان میں تو بہرحال پتہ یہ لگا کہ اس طریقے سے لاکھوں بچے وہاں پر اپنا پیٹ پال رہے ہیں اس کے بعد ان کو ایک اور خبر انہ نے اس میں لکھئے جو بلقیس عیدی کے سامنے آئی کہ دو ماہیں اپنے بچوں کو ساتھ لے کے آئیں اور کہا کہ ہم سے یہ بچے اب نہیں پالے جاتے ہیں ہمارے پاس ان کو کچھ کھلانے کھلانے کو نہیں ہے انہیں خدا کے واسطے اپنے پاس رکھ لو اور بچوں نے کہا نی نی ہم گھر جائیں گے انہوں نے ماہوں نے کہا ہم تمہیں گھر نہیں لے جا سکتے ہم تمہیں یہیں چھوڑ کے جائیں گے تو ماہوں نے چھوڑ کے گئیں وہاں پر اور یہ بلقیس عیدی کے لیے بڑا ہی دردناک اور بڑا تکلیف دے دیں تھا